ڈیلی سالار اردو ڈیجیٹل کے خصوصی پیشکش منظر نامہ میں سبھی ناظرین کا خیر مقدم آج کی اہم خبروں میں سب سے پہلے انڈیان ائر فورس کے علاقے وائیناڈ کے لانڈ سلائڈنگ سے متاثرہ علاقوں میں بچاؤں کے کاموں میں سرگرم ہے دروف ہیلیکاپٹر اور گروڈ سپیشل فورسز کے کمانڈوز آفت سے متاثرہ افراد کی مدد کے لیے جاری کوششوں کا حصہ ہیں پارلیمنٹ ہاؤس نے دہلی کے سنٹرل ہال میں وائیناڈ میں حالیہ لانڈ سلائڈنگ اور دہلی میں سہلاب کی وجہ سے حلاق ہونے والے یو پی ایسی کے تین امیدواروں کی یاد میں ایک لمحیق یا قاموشی کے ساتھ متاثرین کو خراج یا قیدت پیش کیا گیا سکیم کے سابق گورنر اور بی جی پی کے سینئر رہنما لکشمن پرساد آشاریہ نے منگل کو آسام کے لیے نئے گورنر کے طور پر حلف لیا ان ستر سالہ جو پہلے اتر پردیش کانون ساز کاؤنسل کے رکن اور بی جی پی کی ریاستی آقائی کے نائب صدر کے طور پر خدمات انجام دے چکے ہیں آشاریہ اپنے نئے کردار میں منیپور کی بھی نگرانی کریں گے حماس کے سیاسی بیورو کے سربراہ اسمال ہنیاں تہران میں اپنے ریائش گاہ پر صبح صویرے ایک حملے میں مارے گئے اس حملے میں ہنیاں کے ایک باڈی گارڈ کی بھی جان چلی گئی ایران's ریولیوشنری گارڈز کورپس آئی آر جی سی نے فلسطینی عوام اسلامی قوم اور مضاحمتی محاص کے حامیوں سے تازیت کا اظہار کیا یونین منسٹر نیتین گھٹکری نے فائنانس منسٹر نرملا سیتا رامن سے لائف اور میڈیکل انچورنس پریمیم پر آئے دارہ فیصد جی اسٹی واپس لینے کی درخواست کی ہے اپنے خط میں گھٹکری نے ناکپور ڈیویشنل لائف انچورنس کورپریشن ایمپلائیز یونین کے طرف سے اٹھائے گئے خدشات پر روشنی ڈالی جن کا کہنا ہے کہ انچورنس پریمیم پر ٹیکس لگانے سے زندگی کی گہر یقینی صورت حال سے تحفظ حاصل کرنے والوں پر بوجھ بڑے گا گھٹکری نے یہ بھی نوٹ کیا کہ جی اسٹی انچورنس کے شعبے میں ترقے کو روک رہا ہے جو سماجی بہبود کے لیے بہت ضروری ہے گجرات کے وزیرعالہ بھوپندر پٹیل نے مہاتمہ مندر گاندھی نگر میں سخی سموات تقریب کے دوران سلف ہلپ گروپس کے خواتین میں امداد تقسیم کی اس تقریب میں معاشی اور سماجی ترقی میں خواتین کی کردھار کو بڑھانے کے لیے مالی امداد کے ذریعہ خواتین کو با اکتیار بنانے پر توجہ مرکوز کی گئی منظر نامہ کے پیشکاش آپ کو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں ایسی ہی اہم خبروں کے لیے ڈیلی سالار اردو ڈیجیٹل کو لائک سبسکرائب شیئر ضرور کریں